سنجا سروریہ سماچار آر آئی مڈی رام گوڑ پکڑے گئے ہیں پانچ یار کی رشوت کے ساتھ پکڑے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کسی مانگن کے نام پر یہ رشوت مانگی گئی تھی پنکہ جین سے رشوت مانگی گئی تھی ان کے دورہ ساغر لوکاک سے سنپر کیا گیا جہاں سے ٹرے پائزت ہوا ردی کاری دموں پہنچے جن کے دورہ یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے آر آئی کو پانچ یار کی رشوت کے ساتھ پکڑا ہے ساگر لوکائک کے دورے اس کاروائی کو کیا گیا ہے آفیسر کالونی میں جہاں پر مہنی رام جی کا نباز ہے وہیں پر انہیں ٹریپ کیا گیا ہے پانچ چیار روپے گریشوت کے ساتھ پکڑا گیا ہے کس طرح سے یہ کاروائی ہوئی کیا کہنا ہے پیڑت کا ایبا مدیکاریوں کا آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں میری یہاں دمو جلے میں دو بھومیاں ہیں ایک گرام مراہر دمو کا آس میں اور ایک بھومی ہے بائی پاس چورہ اے پہ جوالپور بائی پاس پہ ان دونوں بھومیوں میں میرا میڈم کے دورہ تیسیلہ میڈم کے دورہ خسرا نقصہ بٹانکن سیمانکن ساڑھے دستویج میرے پکے ہیں نقشے لال ہیں اب یہاں کیا کھیل چل رہا ہے لال نقشے صدارے جا رہا ہے ہم سے آرائی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں پرتیبیندن بنا کے ایسا دوں گا کہ کلیکٹر مہودے کو نقشہ صدار نہیں پڑے گا اور اس کے لیے سامنے والی پارٹی سے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور ہم نے ان سے بولا کہ سرہ ایک بار ہمارے دستویجے کیا اس میں آرڈر ہے میڈم کیے ہوئے اس میں صاف لکھا ہے کہ آرائی پٹواری نقشہ درست کریں دکھائیے نا ایک بار اس کو بھی اس میں صاف لکھا ہے لیکن کوئی بھی نقشہ درست نہیں کر رہا اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا منشاہ ہے آپ کی وہ بتائیں مجھے جو منشاہ ہے وہ ہمارے تو کاغج بھی پکے ہیں نقشہ لال ہیں بٹانکن ہیں ایون سیمانکن بھی ہے تو آپ تو مہود ہے ہمارا کام کیا جائے بولے وہ نہیں ہو سکتا آپ کا کام ہم نے سامنے والی پارٹی سے کمیٹمنٹ کر دیا اور ان کے نام بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں مراہار میں جو میری بھومی ہے جس کے بٹانکن بھی ہے میرے پاس وہ اکھلیش یادہ کر کے اس کو آرائی صاحب نے خود کبجہ کر آیا ہے اس سے پیسے لے کے آرائی صاحب نے آپ سے کتنی رسوات کی مانگ کی گئی تھی ہم سے پہلے پانچ ہزار روپے لیے پھر ہزار روپے لیے پھر آج پانچ ہزار روپے لیے آپ نے کہاں سمپر کیا تھا کیسے سمپر کیا مجھے معلوم تھا اس ویاد بھائی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں بہت زیادہ پتار تھو چکا مجھے درد سال ہو گیا ہے اس تحصیل کاریال کے چکر کٹے کٹے اس کی شکایت میں نے تحصیل دار مہودیہ سے بھی کی اور اس کی شکایت میں نے کلکٹر مہودیہ سے بھی کی ان کے پاس بھی میں لیٹر دیکھا ہے کہ میری بھومی پہ دبنگوں نے کبچہ کر لیا ہے پیڑ کٹ دیئے میڑے توڑ دیئے میری جمین کی جتائی کر دی کھیتی کر لیا لیکن کوئی سنوائی نہیں گئی اور ایک نہیں میرے پاس دس آویدن ہیں جو میں دے چکا ہوں اور میری سنوائی نہیں کی جاری ایون مجھے دسمبر میں دسمبر ماہ میں جیسے ہی انہوں نے کب جگیا میں پولیس چوکی پہ بھی گیا جوال پر ناکہ چوکی انہوں نے بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں کری اس کے بھی میرے پاس دستا بیج ہیں اور رسید ہیں اور یہاں بائی پاس چوراہے پہ میرے پاس سیمانکن ہیں بٹام کا نادیش ہے ساڑے دستا بیج ہیں پکے اس کے بعد بھی جائے کمار جی جین ٹیکس آل کمپنی دوارہ جبر جستی ان آرہی پٹواریوں کو پیسے دے کر کبجہ کرا جا رہا ہے ہمارے خلاق جبر جستی اپیل کی جارہی ہم دھندہ پانی کچھ نہیں کر پا رہے میں بیعا پادی ہوں لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہمیں اتنا زیادہ مانسک پر تارت کیا جارہا میڈم کے بعد ہمیں پچھا سو بار ہاتھ جوڑ کے چکر کاٹ چکے کہ میڈم ہمارا کام کرا دیجے میں بہت زیادہ مانچے میری ماں بیمار ہے میں ایک مہنے سے ماں کو لے کے جو ہے بھوپال میڈمیٹ کیا ہوں اس کے بعد بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میں بہت 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 پرطاڑس ہونے کے بعد میں آج آ کے یہ قدم اٹھایا ہوں مجھے پائے ہزت میں کیا پر آویدک پنکج کمار جین ان کے دوارہ دنانک پندرہ مارچ کو ہمارے پولیس ستیشک مہودے کے سمک ایک لکھش شکایت پتر دیا گیا تھا کہ جو آ رہی ہیں ان کے حلکہ کے منی رام بان ان کے دوارہ اس کے بھومی کا سیمانگر کرنے کے ایواج میں رشوت کی مانگی جاری جس کا تزدی کیا اور تزدی کے اپراند ہم نے یہ پایا کہ واقعی ان کے دوارہ ڈس گیارہ ہزار روپے کی رشوت کی مانگ کی جاری تھی اسی تاریتم میں آج ان کو پانچھا روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں ان کے نیواز سستان پر پکڑا گیا اور کاروائی جاری چاہ کاروائی کریں گے دھارہ ساتھ پی سی اٹھ کے تہت کاروائی کی مطلعہ ایف آئی ایر پنجیوت کیا گیا ہے اور کاروائی جاری گیا آر آئی منی رام کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سن لیجے کی وقت کس طرح سے اپنا آپ کو نردوش بتا رہے ہیں رشوت لینے کا کتنا صحیح ہم نے نہ کوئی پیسہ مانگا ہے نہ ہم نے لیا تو کیسے رگے ہاتھوں پکڑ گئے آپ نے نہیں ہم نے لیا نہیں ہے نہ مانگا ہے پیسہ یہ سب ٹرپ کیسے ہو گئے آپ ابھی جسے ہاتھ دھلوائے گئے ہیں تو ہمیں ہاتھوں میں جو پیسہ نہ تھا نہ ہم نے مانگا ہے یہ بات ہی نہیں ہے ہم نہ جانے کتنے اور رشوت خورہ بھی پکڑے جانا باقی ہے جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی خبر کے ساتھ دیکھتے رہیے سنجے سربریہ سمچا نمشکال سنجے سربریہ سمچا